اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بوتل پمکی ریپیرنگ کا طریقہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایچ پی کا بوتل پمپ ہے اور بوتل پمپ اور ڈنکی پمپ میں کیا فرق ہوتا ہے آر لیڈی اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے یہاں پہ جیسا کہ بوتل جیسا اس کا شیف بنا ہوا ہے ٹینکی کا شیف اس کا بوتل جیسا ہے شاید اسی لیے اسے بوتل پمپ کہا جاتا ہے اور جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈنکی پمپ ہے ڈنکی پمپ کا ٹینکی کچھ اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ٹینکی اس طرح سے بنا ہوا ہے اس کے وال وغیرہ میں بھی فرق ہوتے ہیں اس کے دو وال اوپر لگے ہوئے ہیں اور دو وال نیچے سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں بیچ میں بوکیاں ہیں جبکہ ڈنکی پمپ میں ایک ہی جگہ پہ وال پلیٹ میں چار وال لگے ہوئے ہیں اور بوتل پمپ میں وال پلیٹ ہوتی نہیں ہے یہ اس کا کھینچنے والا سائٹ ہے اور یہ اس کا پھیکنے والا سائٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کے ٹینکی کو کھولیں گے اور اس کے بعد اس کے بوکیوں کو بھی دیکھیں گے اور یہاں پہ دو وال لگے ہوئے ہیں اس کے کھینچنے والے وال یہاں پہ ہیں پھیکنے والے وال یہاں پہ ہیں اور اس کی نیچے سائٹ میں جیسا کہ دو وال لگا ہوا ہے دوستو اس کے ٹینکی میں صرف دو بول لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تیرا کا بول لگا ہوا ہے صرف دونوں سائٹ پہ ایک بول لگا ہوا ہے اس کا ٹینکی کھولنا نہایتی آسان ہے دوستو یہاں پہ اس کے ٹینکی کو کھول لیا گیا ہے اس کے وال یہاں پہ دو وال لگے ہوئے ہیں پانی کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ وال استعمال ہوتا ہے تو اب ہم ان والوں کو کھولیں گے اس کا وال تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ڈنگی پرم سے اس کی وال جو ہے تھوڑی مختلف ہے وال پہلی بات یہ ہے کہ جلدی خراب ہوتے ہی نہیں ہیں بہت اچھی کوالیٹی کے اس میں وال لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ تر کبھی کبھی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو اسپرنگ کا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ اسپرنگ دیکھ رہے ہیں اس کا اسپرنگ بھی تھوڑا سا مختلف ہے اور اس کے وال میں یہاں پہ اسکرو لگا ہوتا ہے اسکرو جاگر ٹائٹ ہو جاتا ہے اوپر کیپ لگ جاتا ہے اور جیسے کہ یہ دیکھیں آپ اسپرنگ وال جو ڈنکی پم کا ہوتا ہے اور یہ جو بوتل پم کا وال ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے اور اس کے دوسرے وال کو بھی ہم یہاں سے اسی طرح ہی کھول لیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ یہ بولڈ دیکھ رہے ہیں اس بولڈ کو وال پلیٹ کے بیچ میں چھوڑیاں بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں وال پلیٹ الگ سے نہیں لگا ہوتا ہے اس میں فکس ہوتا ہے اس میں ہم ڈائریک لگا دیتے ہیں دونوں وال کو ہم نے کھول لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے وال میں اور دنکی پم کے وال میں واضح پڑک ہے دنکی پم کا وال پلیٹ سے الگ بلکل ہوتا ہے لیکن اس کے وال جو ہیں وہ پلیٹ میں فکس ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو بیچ والا آپ راڈ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بیچ کا راڈ ہے اس میں چھوڑیاں بنی ہوئی ہے یہ جائے کہ ڈائریک ان میں لگ جاتا ہے اس اسپکرنگ وال کا فنگشن اس طرح سے ہوتا ہے ورک اس طرح سے ہوتا ہے یہ وال پلیٹ میں لکھتے اس طرح ورک کرتے ہیں جبکہ اس میں جو ہے یہ حصہ نیچے ڈلابا ہوتا ہے پلیٹ میں لگا وقت ہے اور یہ جارہ کھول is یہ جو رو بھڑ ہے یہ housتر رو بھٹانت ہے جو ہے کارسی گنتے کی ہوتی ہے اور جبکہ یہاں پہ سے ربرٹہ سکتا ہوں اس پر ریگ سے ر Prose عالی عالیتوں کے لئے بزریاں میں صرف یہ اس کا روڑ اوپر نیچے ہوتا ہے راد اپنی جگہ پہ کیونکہ یہاں چونیا بنی ہوئی ہیں یہ جا کے لگ جاتا ہے یہ روڑ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے اس طرح اور اس میں زیادہ تر فائلڈ صرف اسپرنگ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ اس کے یہ اس بولڈ دیکھ رہے ہیں یہ براس کا بنا ہوا ہے آسانی سے اس میں کوئی فائلڈ نہیں آتا ہے یہ بولڈ براس کا بنا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں کے سپرنگ وال کو کھول لیا ہے اب ہم بوکیوں کی جگہ کو کھولیں گے اور اس کے بعد نیچے والے وال کو کھولیں گے دوستو جیسا کہ ہم نے بوکیوں کا کور بھی کھول دیا ہے اور اندر بوکیاں لگی ہوئی ہیں اب ہم بوکیوں کو باہر کی طرف نکالیں گے اور دیکھیں گے دوستو اس کے بوکی کے بیٹ میں جو نٹ لگاوا ہے اس کے سپورٹ کے لیے اور جو دنکی پم میں نٹ لگاوا ہوتا ہے ان دونوں میں واضح فرق ہے دنکی پم میں پندرہ کا نٹ لگاوا ہوتا ہے اور اس میں میرے خیال میں اکیس کا نٹ لگاوا ہے تو اسے ہم کھولتے ہیں دوستو ہم اسے گھوما رہے ہیں تو یہاں سے پیچھے سے ہمیں راڈ گھنتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی یہ پشٹن سے یہ پوری راڈ پھل رہی ہے تو ہم اس پوری راڈ کو باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ پیچھے سائٹ سے باہر کی طرف آ رہا ہے دوستو اس کے بوکیوں کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوکیاں پوری طرح سے خراب ہو چکی ہیں تو اس کی جگہ ہم دوسری بوکیوں کو لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے جو نیچے والے وال ہیں اسے بھی کھول کے چک کریں گے نیچے والے وال کھول نہ نہائیتی آسان ہے صرف ایک بوڑ لگاوا ہوتا ہے اسے ہمیں لوز کرنا ہوتا ہے یہ وال باہر کی طرف آ جاتا ہے یہ وال کا کور ہے وال اندر لگے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑی سے اس میں ہلکے لگے چوٹ دینی ہوتی ہے اور یہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو سیلیں ہیں وہ بھی خراب نہ ہو وال کے دونوں کور کو ہم نے نکال دیا ہے اور یہاں بھی اسی طرح ہی ہمیں وال نظر آرہا جیسا کہ ہم نے اوپر سے نکالا ہے ادھر بھی آپ وہی چیز دیکھیں گے کہ تھوڑا سا مختلف ٹائپ کو ہمیں وال نظر آرہا ہے ہم یہ بولڈ کو کھولیں گے تو اس کی سپرنگ جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے گی دوستو ہم نے اوپر والے وال کو کھولا تھا تو اس کے سپرنگ جو ہے ہمیں بلکل صحیح نظر آ رہے تھے جیسا کہ یہ اوپر والے وال کا سپرنگ ہے اور نیچے والا وال کھولا ہے تو ایک سپرنگ ہمیں ٹوٹی ہوئے نظر آ رہی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے سپرنگ کو چینج کرنا ہے اور بوکیوں کو چینج کرنا ہے اب ہم اس نٹ کو کھول کے نئی بوکی اس کے جگہ لگائیں گے اور پھر اس راڑ کو جیسے نکالا ہے اسی طرح ہی فٹ کر دیں گے دوستویں جیسا کہ اس کی دونوں بوکیوں کو ہم نے نکال دیا ہے اور یہ نئی بوکیاں ہیں تو ہمیں نئی بوکیوں کو اس طرح سے لگانا ہوتا ہے ایک کا رخ اندر کی طرف ہوتا ہے اور دوسرے کا سامنے کی طرف اس طرح سے اپوسٹ سائٹ پہ یہ لگتے ہیں ایک سائٹ ہم نے اندر سائٹ پہ رکھا ہے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کا واشر بنا ہوا ہے یہ جا کے اس کے اندر فکس ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کا سائٹ ہم اس طرف رکھتے ہیں اس کے اوپر نچڑ جائے گا اس میں جا کے یہ فکس ہو جاؤ گا دوستو یہ ایک ایچ پی کا پمپ ہے اور بوکیاں بھی یہ ایک ایچ پی کی ہیں اسی میں آدھی ایچ پی کی بوکیاں ہوتی ہیں وہ اس سے سائز میں چھوٹی ہوتی ہے دوستو ہمیں بوکیوں کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات لوزنگ ہونے کے ویسے بوکیاں کھل جاتی ہیں اور پمپ کام کرنا بند کر دیتا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے بوکیوں کو چینج کر دیا ہے اور اب ہم اسے اس جگہ پہ اس طرح سے لگا دیں گے جیسا کہ ہم نے اسے کھولا تھا اسی طرح ہی ہم اسے پٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اس کا واشر ہے واشر ہمیں بیچ میں اس طرح سے ڈال دینا ہے اور یہاں سے یہ راڈ کو ہم اندر کریں گے تو یہ یہاں سے باہر کی طرف آ جاتا ہے یہاں پہ اندر سائیڈ میں پسٹن سیٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر چوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہے راڈ جا کے اس کے اندر ٹائٹ ہو جاتا ہے ہم اسے اس سیٹ سے گھمائیں گے تو اندر راڈ جا کے خود سے ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں ویل کو گھما رہا ہوں تو راڈ آگے کی طرف جا رہا ہے یہاں سے ہم نے اس راڈ کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے بھوکیاں اپنی جگہ پہ فکس ہو گئی ہیں اور اب ہمیں اس کور کو بند کر دینا ہے کور بھی بند ہو چکا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے سپرنگ وال کو جیسے کہ وال کے سپرنگ ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ اس کے پرانے سپرنگ ہے تو ہمیں چاروں سپرنگ کو نیا لگا دینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ دنکی پم کے والوں کا سپرنگ موجود ہے اور سپرنگ جو ہے وہ ہمیں الگ سے مل جاتی ہے ایک سپرنگ جو ہے پچیس روپے کی مارکٹ میں ملتی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھنا ہے اس میں کافی سارے سپرنگ ہے یہ پورا جو ہے یہ پیکٹ ہے تو اس میں ہم چار سپرنگ نکالیں گے اور چاروں وال میں لگا دیں گے دوستو یہاں پہ ہم نے چار نئے سپرنگ لے لیے ہیں تو اب ہمیں والوں کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر جا کے سپرنگ اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں یہ سائیڈ اندر کی طرف رکھنا ہے یہ سائیڈ اوپر کی طرف رکھنا ہے سپرنگ جا کے اس طرح سے لے گا اس کے اوپر اور پھر ہم ایک واشر لیں گے اور واشر کو اس کے سکرو پہ اس طرح سے لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے ہم اسے اس طرح سے لگا کے اور وال میں ٹائٹ کر دیں گے پھر اس کی ورکنگ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح است ہوتا ہے یہ ربڈ ہے یہ اوپر کی طرح اٹھتا اور بیٹھتا ہے یہ دیکھیں یہ ربڑ کا گھٹکہ ہے یہ اس息پے کٹ بنایا ہے اس س�را پلین ہے پلین ہولے سائٹ کو ہم میچھے اس طرح سے رکھیں گے اور اوپر سے اس طرح شاہست سپرین کو رکھیں گے اس کے سوپر اور اس کے سپرین کو بیٹھائیں گے اور یہ دیکھیں یہ مالکہ دیکھیں اس کوہل کے اندر اس کو اس آسکروں کو ڈالیں گے سائز جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے یعنی یہ سپرنگ سے نیچے چلا جا رہا ہے اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے تو ہم اسے دوبارہ کھول رہے ہیں اس کی جگہ ہم دوسرے واشر کو لگائیں گے یہ واشر کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو ہمیں چھوٹے سائز کا واشر لینا ہے ہم نے اس کرو کو اچھی طرح سے ٹیٹ کر دیا ہے اب ہمیں دوسرے وال کو بھی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ پلین والا سائٹ ہے اسے ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور جو کٹ والا سائٹ ہے اوپر کی طرف ہم نے رکھ دیا ہے یہاں پہ سپرنگ جا کے ایسے بیٹھ جائے گا یہاں پہ ہمیں اس طرح سے نیا واشر لگا کے اور اسے اس طرح سے ٹیٹ کر دینا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے دونوں وال کے سپرنگ کو چینج کر دیا ہے اور باقی چیزیں اس کی اپنی ہے صرف واشر ہم نے نیا لگایا سپرنگ نیا لگایا دوستو اس بوتل پم کی ریپیرنگ کا ابھی کچھ کام باقی ہے لیکن کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اس وجہ سے میں یہ کام یہی پر بریک کر رہا ہوں اس بوتل پم کی ریپیرنگ کا بکیا جو بھی کام ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھا جائے گا سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ